جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ہمارا مینگ ماسٹر سے لڑتا ہے لیکن یہ جو بھی ماسٹر رہتا ہے یہ اتنا زیادہ کمزور نہیں رہتا ہے یہ تو مینگ پر ہی الٹا بہت زیادہ بھاری پر رہا ہوتا ہے حالانکہ ماسٹر کو اب اتنا حسان ہو چکا تھا کہ مینگ ان کے برابری کا ٹکر کا ہے اس لئے وہ اب اپنی فل پاور کو ریلیز کرتے ہیں ادھر مینگ اپنے سوارڈ لے کے آتا ہے جو کی فوکس ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تم ابھی بھی ایک اوبجیکٹ پر نربھر ہو اس سوارڈ کو چھوڑ دو اور خود سے لڑنا سیکھو تب ہی تم زیادہ طاقتور بن پاؤ گے سمجھے میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں اگر تم اس سوارڈ پر ہی نربھر رہو گے تو تم کبھی بھی طاقتور نہیں بن پاؤ گے اور جو بھی چیز چاہیے تم کبھی بھی لے نہیں پاؤ گے وہ ماسٹر کی بات مان جاتا ہے لیکن اگر فوکس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر دیا ہے یہ کہتا ہے کہ تم تم ہماری اس لڑائی سے دور رہو تمہارا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ گیا رہے ہوتے ہیں بچے ذرا ادھر تو دیکھو وہ جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر ایک زوردار پنچ مارتے ہیں اور یہ پنچ بہت زیادہ ہے بھی رہتا ہے ایک منٹ کے لئے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ مینگ گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے منگ بہت بھینکر والا جاتا ہے بہت زور سے لگیے بھی رہتی اسے حالانکہ ماسٹر پھر سے آ جاتے ہیں اس پر ذرا بھی دیا نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں لگتار اسے مارتے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر سے وہ سوارڈ استعمال کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کیا تم پھر سے سوارڈ استعمال کروگے بھاگ کہا رہے ہو میں نے جو تم سے کہا ہے وہی کرو اور اس طرح فاکس کہہ رہی ہوتی کہ ماسٹر آپ یہ کیا کر رہے ہیں جلدی سے میرا استعمال کریے مجھے سوارڈ بدل دیجئے لیکن منگ سوچی رہا ہوتا ہے پھر سے ماسٹر اس کی طرح آگے بڑھتے ہیں اور کہہ رہے ہوتا ہے تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے تمہیں اپنے اوپر نرور رہنا ہے نہ کیس کی اوپر ماسٹر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہیں اور فاکس کو ایک ہی جگہ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ کرنا پائے اور کہہ رہے ہوتا ہے لگتا ہے بچے میں تمہیں ایک اچھا سبق سکھانے والا ہوں تو تم تیار ہو جاؤ اس کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا سا ڈرم اپنے آگے نکال لیتے ہیں اور یہ کوئی نارمل ڈرم بلکل نہیں رہتا ہے اس ڈرم کے اندر سے کافی تیز ٹھنڈر بولڈ باہر نکلتا ہے لیکن ہمارا مینگ بھی اب غصے میں آ چکا ہوتا ہے وہ اپنے ایک ہی ہاتھ سے اس خطرنا ٹھنڈر بولڈ کو روک لیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا یہ اپنی کینڈل ڈرم کی پاور کو اور بھی زیادہ بڑھا لیتا ہے سیدھے آتا ہے اور ان کے اوپر مارتا ہے ایک سورتار پنچ یہ لوگ ابھی ہوا میں ہی ہوتے ہیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے لگتار پنچس کی برسات کرتے جا رہا ہوتا ہے ایسے مار رہا ہوتا ہے کہ وہ مانسٹر پچ کری نہیں پا رہے ہوتے ہیں مینگ پورا مارتے جا رہا ہوتا ہے پھر اپنا کینڈل ڈرم کا پاور نکالتا ہے اور لگتار پنچس پہ پنچس برساتا جا رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ بھی حیران ہو گئے تھے لیکن فائنیلی پنچ کو روکتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں آخر تم کس طریقے کے مانسٹر ہو لگتار ایسے پنچس مار رہے ہو مینگ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ ختم بھی نہیں ہوا ہے ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ اسے ایک جو چیز چاہیے تھی وہ ان کے پاس رہتی ہے کہ پھر سے اپنی پاور کو دکھاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی انگلی کو یہ بس اپنی ہلکی سی پاور کا استعمال کرتے ہیں جب دونوں کے پاور سٹکراتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے ایک بہت بڑا دھماکہ حالانکہ دونوں میں سے ابھی تک کسی نے بھی ہار نہیں مانی رہتی ہے دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ماسٹر ابھی اپنی فل پوٹینشن پل نہیں لڑ رہے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے مینگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پھر سے لڑتے ہیں یہ کہتا ہے کہ نہیں پھر سے لڑنے کے اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تم جیت گئے ہو یہ لو تمہارا انام اور یہی چیز مینگ کو چاہیے ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے اتنی آسانی سے کیوں دے رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری پوٹینشل کے بارے میں پتا چل چکا ہے اگر تم اور بھی زیادہ اچھی طریقے سے محنت کرو اس کے ساتھ تو تم بہت زیادہ پورفل بن سکتے ہو وہ کہتا ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن کہ آپ مجھے ری انکارنیشن ٹریزر کے بارے میں بتا سکتے ہیں انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے ہم بات کرو ہے تب مہنگ بتاتا ہے کہ وہاں پیلس کے جو لارڈ ہے انہوں نے مجھے اس ری انکارنیشن ٹریزر کے بارے میں بتایا ہے اور پھر ساری باتیں بتانے لگتا ہے کہ کیا کیا اس لارڈ نے بتایا تھا مہنگ اب معاشرہ ساری باتیں سمجھ چکے ہوتے ہیں اور ہستے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں بچے تم مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دھیرے دھیرے گائب ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم بعد میں واپس سے ضرور ملیں گے اور آرام سے میں بیٹھ کر تمہیں ساری باتیں سمجھا دوں گا مہنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت آرام سے بات کریں گے اور پھر فاکس سے کہتا ہے کہ چلو اب چلنے کا وقت آ چکا ہے ہمیں پیلس کے لارڈ سے کلیریفیکیشن بھی تو لینا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ واپس اسی گیٹ سے آنے والے ہوتے ہیں ادھر ہمیں پینکی کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر پینکی خوش ہوتی ہے یہ سیدھا پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم وہ چیز لے کر آئے ہو یہ بھی بول رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں زیادہ مشکل نہیں تھا میں وہ چیز لے کر آ چکا ہوں اور یہ ہوتا ہے وہ فلاور کا تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رین کار نیشن ٹریزر کہاں پر ہے یہ تو تم لے آئے اور وہ مینگ بتاتا ہے کہ انہیں نہیں پتا ہے کہ رین کار نیشن ٹریزر کیا ہوتا ہے اور پھر جو وہاں کے ماسٹر نے بتایا تھا ساری باتیں وہ ساری باتیں انہیں بتا دیتا ہے اچانک سے یہاں کے لارڈ غصہ ہونے لگتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں تم تم بہت ہی امت والے ہو تم میرے ٹریزر لینا چاہتے ہو تب تک ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ جو سٹیم رہتا ہے اس میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سٹیم کوئی اور نہیں یہ تو یہی ماسٹر رہتے ہیں یہ اپنا روح بدل کے آئے ہوتے اس کے ساتھ میں یہاں پر فاکس بھی حیران رہتی ہے اسے بھی یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سٹیم بن کر آئے تھے ان لوگوں کے ساتھ انہیں پتہ بھی نہیں چلا اصل میں یہ دونوں بھائی بھائی ہوتے ہیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے برادر تم یہاں پر اور پینکی سمجھ جاتی ہے برادر اس کا مطلب یہ اس کے انکل لگیں گے مطلب ماسٹر انکل اور کیری ہوتی ہے ماسٹر انکل میری طرف سے آپ کو پرنام اور اس طرف اب پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ جس ٹریزر کو لانے کی بات کر رہا تھا وہ ٹریزر کوئی اور نہیں بلکہ ماسٹری تھے مہنگ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ٹریزر لانا ہے اور اس فول کا سٹیم لانا ہے میں ان دونوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آ گیا تو لڈ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے کچھ سوال ہیں آپ مجھے ان کا جواب دیجئے لیکن مجھے ماسٹر رہتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارے آپ جواب دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نہیں ہاں پر پھر اسے ایک جادو دکھایا جاتا ہے یہ جو ٹیم ہوتا ہے یعنی یہ ایک سپیشل پروجیکٹ بھی دکھا دیتا ہے یہ وہ جگہ رہتی ہے جہاں پر مہنگ کو جانا ہے اور اسے اپنا بچا ہوا کام پورا کرنا ہے لیکن اس جگہ پر جانے سے پہلے اسے جانا ہے اپنے پیارے سے انکل سے ملنے کے لیے اور اس کے لیے اسے نارمل کپڑوں میں نہیں بلکہ ایک عورت کا بھیس بنا کر جانا پڑے گا یہاں پر سب لوگ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ماسٹر ضرور مزاق کر رہے ہیں کہ سچ مچ لیکن یہاں پر مہنگ مان چکا رہیتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ حالات بہت ہی زیادہ سیریاس ہے اب یہاں پر آ چکا ہوتا ہے وہ اپنے ہی شہر میں عورت کا بھیس بنا کر جہاں پر سب ہی لوگ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ اب پیٹرچ چننے والا ہے مینگ فیملی کا اور باقی سبی لوگوں کا یہ کہا رہا ہوتا ہے کہ میرا مینگ فیملی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ماسٹر کہتے ہیں ہاں تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے مگر ایک سکرول ہے اس سے تمہارا بہت کچھ لینا دینا ہے اور سانتی سانت سپریٹ نے جو تمہیں شوالن گولا ٹیکنیک سکھائی تھی اس سے بھی یہ سب بہت کچھ لینا دینا ہے تب ہی تو تم اسے ریوائب کر پاؤ گے ورنہ پھر اسے ریوائب کرنا ناممکن ہو جائے گا اب پھر وہ ریلیشنشپ کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے انکل کے ساتھ تمہارا کیسا چلتا ہے وہ کہتا ہے میری بنتی ہی نہیں ہے حالانکہ جو اس کے انکل رہتے ہیں یعنی مینگ کے چچا وہ اس کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اب ان کا جو ریلیشنشپ ہے اس کا چچا کا سام جارہ بھی اچھا نہیں ہے آپ کو تو پہلے ہی سے پتا ہے لیکن پھر بھی انہیں ایک چیز چاہیے ہوتی ہے یہ لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں ایک گھر میں یہاں پر آج ایک کامپٹیشن کے لیے وہی سب ریجیسٹریشن ہو سب ہو رہا تھا کہ کون اگلا پیٹریچ بنے گا فاکس بھی یہاں پر چھپ چھپ کیا ہی ہوتی ہے جب جگہ چھپا ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ بہ اندر بہت زیادہ گرمی تھی مینگ کہہ رہا تھا تمہیں چھپ کر ہی رہنا چاہیے کہیں تم پکڑی نہ جاؤ وہ کہہ رہی ہوتی ہے ماسٹر یہ جگہ مجھے ذرا بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے یہاں چھپنے کے لیے تب تک کوئی لڑکی کی آواز آتی ہے پیچھے سے وہ کہتا ہے کہ ہاں کون ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے یہ اپنا نام بتاتی ہے مینگو مینگو سے اپنا نام بتاتا ہے جھوٹا نام اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے لگا ابھی تمہارے ہاتھ میں ایک فاکس تھا میں نے اس کی آواز سنی مینگ کہتا ہے رہے نہیں نہیں تم نے گلت سنا گا میرے پاس کوئی بھی فاکس نہیں ہے مگر پتا نہیں اچانک سے اس لڑکی کو کیا ہو جاتا ہے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سسٹر میں آپ کو گلے لگانا چاہتی ہوں اور بھاگتے ہو اس کے پاس آتی ہے اور فاکس سے ٹکرا جاتی ہے حالانکہ اسے نہیں پتا ہوتا ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ واہ سسٹر آپ کا بیلون تو بہت زیادہ بڑا اور کافی زیادہ سوفٹ بھی ہے یہاں پر یہ جو بندہ باہر میں بیٹھا ہوا رہتا ہے سبھی لوگ کو کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ تم سبھی لوگ ہال میں چلے جاؤ اب یہاں پر مینگ آ چکا ہوتا ہے ہال کے پاس اور کافی غصے میں رہتا ہے کیونکہ اس کے انکل سے بنتی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی اور نہیں اس کے انکل ہی آنے والے رہتے ہیں اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر وہ چیز میرے ہاتھ میں لگ گئی تو دیکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں میں تمہیں مار دوں گا وہاں جو ماسٹر رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے وہ کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا میں نے تو رییکٹ بھی نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ سپیرٹ پہلے تمہارے اندر تھی تو اس کی میموری سب میرے میں آ رہی ہے کہ تم لوگ کا ریلیشنسپ کیسا تھا اور یہاں پر یہ لڑکی سوچ رہی ہوتی کہ سسٹر اتنی زیادہ ایکسائٹیٹ کیوں لگ رہی ہے خیر جانے تو دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے تو دوستو ایک نیا کومک بھی شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک دو اپیسوڈ کے بعد پوری طریقے سے فینش ہو جائے گا فینش مطلب فینش کوئی سیزن ٹو نہیں کچھ بھی نہیں پورا فینش ہو جائے گا حالانکہ جو نیا والا کومک ہے وہ دیکھ لینا تم لوگ وہ بہت زیادہ بنیا کومک ہے اور تم لوگ کا اچھا بھی لگے گا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی